بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی فہم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید رب شرح لي صدری ویسر لي امری وحلو لوقدتا من لسانی یفقه قولی رب زدنی علما رب زدنا علما اما بعد فاعوذ باللہ السمیل علی مین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُرْ رَبِّ رَحَمْ بَخْتَ بَاج بِعَارِ بَخْتَ بَاج بِعَارِ بَاخْتَ بَاج بَاج بِعَارِ آجین کوئی نہ تِی پاوے سِر تِ لَالَ دِی پَنْد ہووے غون کھر تِ بِکن بازار کھوٹے تِی پاوے نال دَ لَالَ دی ٹانڈ ہووے اوے بیجی کنکتے اگ پکاٹ پیندہ بیجی کنکتے اگ پکاٹ پیندہ پاوے خاص نرائی دی ونڈ ہووے پیاؤں دے باج محمد کانڈ ننگی پاوے مانگر کبیلے داتارانڈ ہووے رب سونا کرم بے مثال کر دائیں رب سونا کرم بے مثال کر دائیں کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دائیں ہاں دن چڑھ دے آج جیوے تارے لوک جان دینے ان دی زندگی چو غم اے وے مک جان دینے ان دی زندگی چو غم اے جے مک جان دینے او جیڑا کل اللہ تو سوال کر دائیں کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دائیں اور انہوں گھیرا فقیری نہیں پاسک دیں ہاں انہوں گھیرا فقیری نہیں پاسک دیں او کدی بھکیوں دے کاروچ نہیں آسک دیں کدی بھکیوں دے ویڑے نہیں آسک دیں کین دے ویڑے جھیڑا کل لے او جنوں میرا اللہ خوش حال کر دائیں جنوں میرا اللہ خوش حال کر دائیں کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دائیں اور بخش دین دائیں جے کوئی خطا کر دائیں بخش دین دائیں جے کوئی خطا کر دائیں دشمنانو بھی روزی عطا کر دائیں دشمنانو بھی غلہ عطا کر دائیں کیونکہ پیار رب ہر ایک دن آل کر دائیں کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دائیں کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دائیں اور میں پھر ترجمانی کی دیں کہ سانو اپنا کرم اللہ سنیا سانو اپنا کرم تُو عطا کر دے سانو اپنا کرم تُو عطا کر دے سونے آقادہ ساتھ بے بہا کر دیں تیرا کریے دیدار اللہ جی تیرا کریے دیدار سڑا دل کر دائیں کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دائیں رب سونا کرم بے مصال کر دائیں کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دائیں ہمہ قسم دی حمد و سانا اللہ جللہ جلالہ واسطے دوستو بزرگو ساتھیو پردہ نشین عزتِ معاب اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں میں حضرات عجد میں اس خطبہ جمعت المبارک دے اندر جو عنوان تسند سامنے بیان کرنا چاہنا میرا موضوع ایک ایسا دکھی عنوان ایسا دل دی دنیا بدل دینوالی بات اور ایک گفتگو انسان ایک پودہ لاندہ ہے اور اس کو دینو جتنا پانی پاندہ جائے گا اتنا ہی ہو پروان چڑھ دا جائے گا کیونکہ اندھی اس وقت خدمت ہو رہی ہے اس نے بڑا ہو کے چھان دینی ہے اے قدرت دا نظام اے نظام اے قدرت ہے بندہ اندھی سیوہ اس واسطے کر دیں کہ اے بڑا ہوئے گا میں اندھی چھانچ ٹھنڈی تو محضور ہواں گا مسہور ہواں گا جس وقت رکھ نو پانی دینا بند کر دیو رکھ سکنا شروع ہو جاندہ ہے پودہ خوشکونا شروع ہو جاندہ ہے لیکن میں آج جیسے عظیم دو پودیاں دن درو ایک ایسے رکھ دی بات کرنی ہے جس نو باپ کیا جاندہ ہے والدین ایک ایسی عظیم نعمتیں ایسا عظیم اکے سایا رکھیں بچہ اپنے ماپیاں دی خدمت کر دے والدین پھر بھی دعا دیندے نہیں تجدو نافرمان بن جند ہے ماپے پھر بھی بد دعا کر دے نہیں او اے دعا کر دینے چلو اللہ ساڑے نا گالا نہیں کر دا بول دا نہیں چلو سانو نظر تے آرے ہیں سانو اس دی کانڈ دیستی دے پھئی نا اللہ انو حدیت اتا فرما تو بھائیو میں جڑی بات بیان کرنا چاہنا ہر کسے نو کسے نہ کسے دی دکھ دا کسے دی پریشانی اندر انسان کسے دی جدائی اندر آنسو بہان دے لیکن ایک باپ ایسی نعمتیں اللہ رب العزت دی کہ جڑی ایک واری بندے نو مل دیئے پھر اے باپ والا سایہ اگر سر تو اٹھ جائے تے قیامتیاں دیوارہ تک نہیں ملتا تو میرا موضوع ہے گا باپ دعوی چھوڑا باپ دی جدائی کہ دعا کرو جنہ دے باپ زندہ نے اللہ پاک باپ دی قدر کرنے دی توفیق عطا فرمائے اچھی آمین کو اسی ذرا نہ محبت جی محسوس نہ کروتے ہی تھے میرے نڑے نڑے ہی آ جاندے سجیوں کھبیوں کوٹھ اٹھ کے کیونکہ جو میں کسائی بکرے دی ران صدی کرد ہے اے درو ذرا کو پاسا لا کے اے درو لا کے اے درہ ٹوٹا جب مجمع میرا ارادہ بھی ذرا کبر ہو جائے اے میں بڑی موتبانہ اپنے نویران کے گزارش کرنگا کہ اے تھے اگے کے میرے قریب تشریف لے آؤ کیونکہ جنہ تسی قریب ہو کے بیٹھو گے دل جمینال ذوق نال بات سنو گے شوق نال انشاءاللہ بات سمجھ اندر آ جائے گی اللہ تو نو جزا دے جنہ تسی قریب ہو کے بانگے نا واز کرنا لے دے اللہ انہیں ساڑھے دل قریب کر دے گا ایک دوسرے دن آل انہیں محبت بڑھ جائے گی کہ اسی نہیں چاہتے بھی ساڑھے دل لڑے ہوں یہ دشمنیاں ہی رکھنی ہیں تو پھر تک کوئی بات نہیں اللہ پا خیر رکھے جگر اسی یہ پسند کرنے ہاں تو میرے بھائی میرے نبی دا فرمان اس سے عمل کر دے ہوں محبت دا ثبوت دے ہمت کرو ماشاءاللہ اے میرے بزرگ پیچھے بیٹھے نے اے پائی سارے جوانے تھا کہ تشریف لے ہو تاکہ پچھوان والے ساتھی بہت سانی جگہ نال بیٹھ سکن جگہ تھی اللہ اکبر اغذرہ میں بغیر تمہید بات شروع کرنا چاہنا اللہ پاک سانو باپ جیسی عظیم نعمت اس دی قدر کرنے دی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے توجہ میرے والرہ میرے سامین و حاضرین و قرآن و سنت دے دل نشین اور وہ آنا مالک دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں اللہ فرما دینے اے میرے سونے نبی جی 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 اللہ جی کیا ڈریں اللہ فرما دینے میرے سونے آہا اے نا دنیا جہان دیا لوگا نو اعلان کر کے دست دیوں اللہ جی یا ڈر کیے اعلان کیے اللہ فرما دینے فرمایا و قضا رب کا اللہ تابدو اللہ لگا دینے آہا اے نا اے نا دینے ابدو اے نا اے نا دینے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اللہ اکبر میرے میردرہ تل لگا کے سندے جانا اگل اللہ تا قرآن الان کی فرمار ہے اللہ فرمان دینے وَقْفِزُ لَهُمَا جَنَاحًا دُلِّ مِنَ الرَّحْمَتِ وَقُلْ رَبِّ رَحَمْهُمَا قَمَارَبَّ یعنی صدی اہلِ دِل نے ترجمانی کی دیئے بڑی پیاری باتیں میرے ویرے آج باب داویں چھوڑا میں بیان کرنا چاہنا توجہ میرے وال رہے نا میرے سامینوں حاضرینوں ایس ڈبینوں درہ قریب کر دے واللہ خیر کریں شہر دیار جو اللہ پاک دوانوں حدیت دے دے توجہ میرے وال رہے نا میں جڑی بات کرنا چاہ رہیانا کہ لکھ اون بہارا بچ گلشن بل باغ دے مکھ پر تاونہ نہیں واز مارنی نہیں کسے باپ وانگوں تے پتر کہہ کے کسے گل لاونہ نہیں جی میں لانڈ لڑائنے باپ پیارے اے جلانڈ کی سے تا لڑامنا نہیں سمجھان والے رشتے دار بڑے ہوسن باپ وانگوں کی سے پیار نل سمجھانا نہیں اے تر ویغنا میرے ویرے اے تر بچہ نکا جی آن دائیں تھوڑی جی امبریں اب تو دس آیا سے نہ تو اٹھ جاندائیں باپ دی محبتیاں چلکیاں ختم ہو جاندیاں نہیں باپ نے پیار تو اس طرح جناب ہے اے کٹ جاندائیں اللہ ہوں اکبر کا پیرا مگر انتے دل دالن کیے نام کوئی جناب نکی جی میسٹیک ہو گئے کوئی نکی جی غلطی ہو گئے کوئی نکی جی خطا ہو گئے اے جناب جڑا بچائیں اے اس طرح جناب ملے والے کوئی جناب پکڑ کے مار دائیں کوئی اس طرح تمہانچے مار دائیں کوئی تھپڑ مار دائیں کوئی جناب گالیاں دیم دائیں اللہ ہوں اکبر کا میرا اے نئی کہندہ بھی پترائیں کمیج نہیں کرنا اے آپا ایج کرنا ہے اگر اندے سر تے اپودا سایا جندہ ہندہ انہوں بھی کوئی سمجھا دا کوئی پیار دینا لے کوئی گودی دے اندر بٹھا کے شبکر پیار دے پوسے دین دال مگر گلے کے اندہ اے پو دنیا چھڑ کے آئے آج جناب سزاوا تھے گلہ پاتا سن دے آئے اس کھر کے جناب میرے ویر جندہ باپ ٹوڑ جائے جنہوں باپ داوی چھوڑا لگیا ہوئے اندے نل پیار کیتا کر محبت کیتا کر کیونکہ اے نیمتہ ایسی آنے جڑیاں گوار خوش جان پوری زندگی بندے نو دوبارہ مل دیا کوئی نہیں اے در میرے ویرے کہ سمجھان والے رشتے دار بڑے ہو سن باپ وانگوں کی سے پیار نہ لے سمجھاب نہ نہیں دل روندہ ریندہی بلالتہ پر جان والے نے مڑ کے آب نہ نہیں میرے ویر درہ دل لاکے سن دے جانا آج میں تیرے سامنے باپ داوی چھوڑا پیان کرانگا اللہ دی قسم اٹھا کی کہنا جی تردیاں سٹا وجیاں ہون تے گلتائیں دل تے اثر کر دیاں نے اگر چھوٹا لگیاں ہون تے پھیری پتا لگ دے اے میں تیروں دعوت دینا جاننا اگر تیرے ماں پہ زندہ نے اگر باپ زندہ ہے تے خدمت کریاں کر اگر دنیا چھڑ گینے تے پھر دعا کی تاکارے ربی روحن غنبا کمارب یعنی صغیرہ اللہ اکبر کبیرہ میرے ویر دیکھ دے جانا ترمزی شریف دے اندر روایت موجود ہے ایک جناب میرے نبی کو لہانوالا آیا ہے آکے میرے نبی نو سوال کر دائیں آکے کہندہ سونے نبی جی ہاں پچھنوالیاں کی گالیں فرمایا آپ کا جی میرا دل سخت ہو گیا ہے میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے میرے نبی پرماں دینے اندہ حال لیتا ہوں سکتے کہ اپنے علاقے دے اندر چلا جا اپنے محلے دے اندر چلا جا کسے یتیم بچے دی تلاش کر جن پاپ داوی چھوڑا لگیا ہوئے گا جن دے سرت باپ نہ ہوئے ان دے سرت ہاتھ رکھ دے شکتہ پیارتہ محبتہ یلفتہ چاہتہ ہاتھ پھیرنا تیرا کم میں تیرے دل دیا سختیاں دور کر کے نرمی پیدا کر دین والا عرش والے رب دا کم میں میرے ویر بڑی پیاری باتیں اگر کوئی یتیم نماء نہ ہوئے جن دے سرت باپ نہ ہوئے اللہ افو اکبر ایس طرح جناب جدو اندیاں اکھیاں دے اندروں ہنسو نکل رہے ہونے جدو اندیاں اکھیاں دے اندروں ہنجو برس رہوں ہونے ایس طرح جناب میرے ویرے اندنال پیار کر کے بھی اخنا ہے میرا اللہ تیرے دل دیا سختیاں ساریاں ہی دور کر دے مئے گا میرا اللہ تیرے دل دیا ساریاں پریشانیاں دور کر دے مئے گا اہل دل نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی یہ فرما دینے کہ ازلا توے روغ پرانے اجدے نہیں ٹور جاون جد باپ تے مڑ کے لپ دے نہیں ازلا توے روغ پرانے اجدے نہیں ٹور جاون جد باپ تے مڑ کے لپ دے نہیں سب توی اچھیاں سنگتا یاروں باپ دیا دے دیا نیک دواوا اے نے باپ دیا سب توی اچھیاں سنگتا یاروں باپ دیا جھن دیا نیک دواوا یاروں تار دیا باپ لہ دے برگے باپ دے برگے اور سہارے لپ دے نہیں باپ دے برگے اور سہارے لپ دے نہیں تور جاون جد باپ تے مڑ کے لپ دے نہیں اور پتر بھاوے لکھ چہان تو مندنے پتر بھاوے لکھ چہان تو مندنے ماں پیوں یا کھن سارے جگتوں چنگنے پتر آخا تیرے ہائے پتر آخا تیرے غیر دے پیچھے لگ دے نہیں ہائے پتر آخا تیرے محلے دے اندر بچے لڑ پین باپ کہندہ امدیرہ بچہ تے پاکے میرے بچے دا کسور کوئی نہیں مغربی راج جدو باپ ٹور جائے پھر کوئی نہیں سکا سودرا بندہ آج گلہ میریاں دل تے لے کے لے جا چوٹے لکیے تھے تائیڈیاں دردنا لے گلہ دلوں نکل رہیاں آج میریاں باتا لے کے لے جائیں دل دی تک دیتے اگر کوئی باپ دا نافرمان ہوئے انہوں جا کے پیوان میرا دے دیں باپ جنہ میں پیڑا ہو جائے مغر ماں پیانو پورا نہیں آکھی تا ماں پیانو دیا ماں پیانو دیا دعاوات نہ لے پترہ خات تیرے خیرتے پیچھے لگتے نہیں ٹور جا بن جد باپ دے مڑ کے لپ دے نہیں آگری بڑی دردے دل والی گلے اے ویغنا اللہ دی قسمے کہ باپ مرے تھے حوصل سارے ٹے جاون باپ مرے تھے حوصل سارے ٹے جاون پتر دیاں دا سی گلہ دو تا گزن آج پرات ٹر گیا ہی آج تے گلہ نہیں اوہ ہو سک دیاں بھوپیاں بکریاں کینگریاں ساٹے تھڑیاں تے نہ چڑیا جے اوہ میرے پراتے اوہ پتروں ساٹا پرات ٹر گیا تھے تو آٹے نہ لکا دا رشتہ تو آٹے نہ لکا دے تھا لکنے اے وی مینے مار دینے کوئی سیرتے ہاتھ رکھن والا کوئی نہیں اللہ تی قسمیں ساریاں سٹا لگیا نے آج تیرے سامنے کھلوں کے بیان کر رہیاں اے بڑیاں دردیں دلوالیاں باتا کہ لوگ پر آئے اے لوگ پر آئے قدیوی نیڑے لگ دے نہیں دور جا بن جد باپ تے مڑ کے لپ دے نہیں ازلا توئے روغ پرانے آج دے نہیں تور جا بن جد باپ تے مڑ کے لپ دے نہیں اپنی او اولاد تی ہر گل سہ جا دے اے اے اپنی او پتر پھا میں تک بھی دے دے مہا پھا کہنے پتر کوئی گل نہیں میری دعا تی تی ہی نالے نیریا صدا ہی تی نالے اے میرے بیر دل تے لے جا کے اپنی او اولاد تی ہر گل سہ جا دے ہر بھی ہویا دل دیا دل بے چی لے جا دے ہر بھی ہویا دل دیا دل بے چی لے جا دے ہر بھی ہویا دل دیا دل بے چی لے جا دے کسے بھی دکھ توں بچے آنکھ کو لو ہٹتے نہیں بیٹی نو سسرا لو تکلیب آئی تے آکے ماں دے گوٹے نہ للا کے بیہ گئیں پیوہ دے سینے نہ للا کے بیہ گئیں تے پتر نو تو کھایا تے آکے اپی اکے دکڑا سنایا او یارو باپ جنجدہ بھی ہوئے باپ تے باپ ہی ہندائے پیوہ دے پیوہ ہندائے اے جڑے اپو دے نہ فرمانے بن گہنے آجے انہوں میری دعوتیں میرا پیغان جا کے دے دینا آپ کسے بھی غلطوں بچے آنکھوں لو ہٹ دے نہیں اٹ اور جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں اگلی بڑی پیاری گالیں میری آم آواتے بیانا تے اللہ کے سنن بڑی پیاری گالیں میں جڑی گال کرنا چاہ رہا ہائے باپ تے سر تے تیا موجہ مان تیا اب باپ زندہیں تے تیا مابیاں تیا خدمتہ کرنا ہے جد باپ مر جائیں تے پھر جناب میرے ویر ہے باپیاں بھی آگتیاں نے میرے بیڑے قدم نہ رکھی میرے بیڑے پیار نہ رکھی میرے گھر دے اندر نہ آمیں اے پراہ بھی انہم غری لگے اے نان مانیاں کرا دے اندروں کا دیتا ہے میں کہہ رہے آم پاپ تے سر تے تیا موجہ مان دیا باپ مرن تے پاپیاں بھی نہیں جان دیا باپ مرن تے پاپیاں بھی نہیں جان دیا اپنے ویر بھی اپنے ویر بھی پینائے آنکھیں لگتے نہیں ہائے تور جاون جد باپ تے مڑ کے لبدے نہیں اللہ گروہ دعا کی تکر رب پی رحم گھما کما رب یعنی سوگی بڑی پیاری گال میرے ویر میں جڑی گال کرنا چاریاں باپ مرن تے پیڑے سنجے ہوں جان دے باپ زندہ ہوئی تے خوشیاتے بھی شریک غمیاتے بھی شریک اولادہ دیوی محبت ہے اس طرح جناب ساری پینڈے پورے کرتا ہے مگر میرے ویر جد باپ مر جائے کوئی بھی نہیں سکتا جو درہ باندہ ہے درمے کے نات ایک بڑی پیاری میں لوگا لیاد آگئی ایک نکاج یا بچہ اس طرح عمر اندی دس سال یا اٹھ سال دیئے اس طرح اندہ باپ و فوت مجند آئے اے بچہ سکول دے اندر تعلیم حاصل کر دائیں ماں کہن دی اے پترا جا چلا جا سکولے بچہ ایک مہینہ گیا دو مہینے باپ مر گیا دنیا تو چلا گیا آ کر دے میں کے جدہ آ گیا میرے ویر اے جڑا بچائے اللہ اکبر ہے سرا باپ دی کم ساد کہن لگے پترا فیس لے گیا سکولے پڑھنے تے فیس لے گیا اے کری آیا کہن دے بچے دا جراب زین دیکھو کہن دے مان میری کتھو میں نوتے میں باپ دے چھڑ گیا اس طرح اگلے دن کہن لگیا پترا فیس لے گیا اپنے اپو لے گیا اے پچھا روندہ چلاندہ باپ دی کبرتے گیا جاگے اپو دی کبر کے بیٹھ جان دے روئی جان دے نان کبرتے ہاتھ مار دے کہن دے اپو یا میں نو فیس دے دے یا میرے نال چل بابا یا میں نو پیسے دے دے میں نو استاد کہن دینے سکولے نہیں آنا یا میں نو فیس دے دے یا میرے نال چل کبرتے ہاتھ مار کے روئی جان دے بجے روئی آکھا جو آنسو لگ گئنے میرے ویرہ آکھا جو ہنڈو نکر رہنے کہن دے پو میرے نال چلیا میں نو فیس دے دے نال دی کبرتے ایک بچ بندہ بیٹھا گل سندہ پے اے یتیم کہن جو روئی جان دے کہن جو باپ نو ہڑے پے آپ آن دے اے سرا جناب اٹھے آکے کہن لگیا بچے دے سندے گل کر رہے ہیں کہن دے میرے اپو میرے کبرتے بھلا بیچہ در پان واسدے لئی آیا جے مگر اے بھون والے ان کے جدویں دی گل سنی بچے دی کہن دے پھولنا لے کے آیا جے بھولتے میرے کھولی بیٹھائیں اے جناب اٹھے آکے جا کے بچے دے سرتے ہاتھ رکھے پیار پیتہ کہن دے پتھرا تیرا اپو نہیں آیا اوہ نے فیس کلا دی تھی پتھرا تیرا باپ نہیں آیا اوہ نے فیس کلا دی تھی یہ تیرا اپو نہیں آیا اوہ کہن دے فیس لے جاتے سکھ لے چلا جا میرے ویر میرا مجمہ میں جڑی بات کرنا کیا رہے ہیں باپ تھی جدائی لگی تھی اے بچہ کے میں باتیں ہڑے پاڑے ہیں کہن دے پاپ پیسے نہیں ہیں تیرا پوایا نیجا فیس لے جو نے فیس کلا دی تھی ہیں اے پچہ اے سترہ جناب بیغ پایا پر کی پائی شکول دے اندر چلا گیا اے سترہ جناب استاد مجھا جاتی تھی بغر کی پتھائیں دنیا تا نظام میں کھلیں اے سترہ جناب ہے میں ایک تیرے تک پیغام دینا چاہنا اے نا گڑیاں بسا دے اندر صبر کر دے اوں ایک بس دے اندر ایک نوجوان دی گلدہ سامنے آئیں کہن لگیا جی میں ایک بس دے اندر صبر کر رہے ہیں دیکھیا کہ یہ سرہ پانی پکڑان والی ایک لڑکی آئی ہے دے وہ بس دے اندر آکے کہن لگی انکل جی پانی لاؤں کہ میں بکھیا کہ پتر تیری عمر کی نہیں ہے کہن دیئے جی میری عمر پندرہ سال دیئے تیروں اے سنگڑیاں تھے اندر بیٹرین کر رہی ہے کہن دیئے جی گالے ہوئے اکھا پا رہیاں اکھا ڈولایاں کہن لگی انکل جی میرا تے اپو فات ہو گیا ہے اسی نکیاں پیانا وہاں اورتے پرا کوئی نہیں کرتا نظام چلا نوالا کوئی نہیں باپ مرن تے بیڑے سنجے او جاپن باپ مرن تے بیڑے سنجے او جاں دے جاں دے جاں دے بٹے بوہے دھو جاں دے جاں دے جاں دے کھلے بوہے تو جاں دے کدے کسے نوں ہے کدے کسے نوں باپ گواچے لب دے نہیں ہے تور جاون جد باپتے مڑ کے لب دے نہیں اگلی بڑی پیاری گل بیلال سارے جگوچ جاکے بے خلاؤں سارے جگوچ جاکے تُسھی بے خلاؤں نظران دے بچ نظران پاکے بے خلاؤں باب نہ ورگے پیار دلا سے باب نہ ورگے پیار دلا سے لب دے نہیں تور جاون جد باپتے مڑ کے لب دے نہیں اللہ دا قرآن بولیا رب رحمہما کما رب یعنی صغیرہ اللہ 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 باپ داوی چھوڑا دعا کتا کر جناد باپ زدہ نے اللہ قدر کرم دی توفیق عطا فرماتا اللہ دے ایک بڑے پیار پیمبر جناد نام نام اسم گرامی جناب حضرت یوسف علیہ السلام صلی اللہ حضرت یوسف علیہ السلام پائین کی کشکیتہ میں ایک بات بیان کرنی ہے خود دے اندر گئے نکلے منڈیاں دے اندر وکے آخر قیدو جیل دے اندر حضرت یوسف قید ہو گئے ایک بندہ بچھڑ جائے نا اندھی تیاد ستان دی ہے لیکن ایک انہوں جدائی ایس انداز نہ لکیتا ہوئی کوئی ملن بھی نہ آئے پھر جیل نہ چلی ایک اللہ اندھی بچھوڑے دا کی آنا جیل دے اندر بیٹھے نہیں بیرک چھے بند کی تاکین لگے وہ جیل والے وہ میری ایک گل سنو ہاں جی میں بے گناہ میرا کوئی جرم نہیں مگر اینا زنانیاں دے کیس اندر میں پکڑے آئے انجھ کرو جدر ساڑا شہر کی نان ہے نا میرے باپ دا وطن حضرت یقوب علیہ السلام ادھرنو نا ایک کھڑکی رکھ لے اللہ ادھرنو نا ایک کھڑکی رکھ دے تاکہ میرے باپ دے وطن اللہ حوامیان کہ میں نو حوصلہ مل بیرے کہ میرے باپ دے وطن اللہ میرے باپ دے شہر کی نان والے کھڑکی بنا دے ہو تاکہ میں چھبہ کے نظرہ جمال ما اللہ اکبر ایک بندہ جناب ہے کسے ملک دے اندر جان دیاں تیاریاں کر دے کہ اندر میں جناب سعودی عرب جا رہے آن میں بحری ہوں جا رہے آن دبائی شارجہ مسکت جا رہے آن مگر اتھے جا کے جدو جدہ ہوں دائے پچھلے آن دیاں کھچاں دیلنوں پیندیاں نے اپنے دیلنوں حوصلے دین واسطے بندہ کال کر دائے پچھدائے دس سارے آدھا کی حالیں جی سارے آدھا حالتیں بڑا ٹھیکیں اپنے دیلنوں تسلیاں دے لئی آتے اپنے کم آدھے اندر مسروب ہو گئے مگر میرے ویر میں جڑی گال کرنا چاہ رہے آن اے تے بھی چھوڑا ہوں بھی چھوڑا ہے مگر اے در میں کھنا میرے سونے ہیوں سبنوں ایک بھی چھوڑا لگیا ہے اج باپ دا بھی چھوڑا ہی میں بیان کرنا ہے جاؤں نا باپ دیا گستہن میریے کھتا ہوں میرا اے بیان سنا ہوں جا کے تاکہ دلاتے اندر باپ دی محبت بیٹھ جائے اللہ اکبر کبیرہ ایس طرح جناب میرے ویر اللہ اکبر حضرت ایوزہ فرمان دینے اے سلماری تھی کھڑ کی جڑی ہے ایک میرے باپ دیا کونتے وطن والا رکھ دیو کیونکہ جب میں اللہ اللہ تو فارغ میں آنکران تھی میں اس طرح جناب آ کے اپنے باپ کھڑ کی دے میں چھوڑ کے اپنے اپو دے محبت نوال نظرہ جبالان اج بلہ دیلتے یا سر پھرن والیاں نے بڑیاں تردے دینوالیاں باتانے اس طرح جناب میرے ویر جد بندے نوی چھوڑے دے تیر لگ دینے پیڑ پچھلے آبیاں یاداں بڑیاں زداندیاں نے مگر میرے نبیوں سب نے اللہ کو اکبر کبیرہ میرے سامئی نوہا دیری نو اے سطرح جراب جب جناب یوسو والی سنا اللہ اللہ تُو فارغوں کے ذکر و ذکار تُو فارغوں کے نماز پڑ پڑ کے اس کھڑ کی دے اندر آ کے بیٹھ جاندے نے اپنے باپ دے وطن والے مو کر لے دینے نال کھا دے اندرو ہاتھ سوٹ لن لگ پہ دینے باپ دا بھی چھوڑا چتاں دائیں نال دل دے اندر آندہ ہوئے گا نال دل دے اندر سوئے دے گونگے میرا سونا یوں زم سوئے دا ہوئے گا کہ اللہ سونے آ 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 میرے سامین و حاضرین و حضرت عزم علیہ السلام و سلام ایک دن جناب اس طرح کنکی دے اندر بیٹھے نے روئی جا رہے نے نال اللہ اللہ کر رہے نے نال اللہ دیا تسمیہ کر رہے نے نال دھل دے اندر خیال آ رہے آئے اٹھا کسا ظلموں سے نیمتے پڑ جا کے میرے یوسف دیا داستہ نہ پڑنا تینوں پتہ لگ جائے میرے یوسف دا غم کیسا غم میں میرے یوسف مبابتہ بھی چھوڑا کیسا بھی چھوڑے دا گیر لگے آئے حضرت یوسف بانی سالان اس طرح جناب کھڑکی دے اندر بیٹھے اے جموع باردی طرف کر کے اپنے اللہ دیا تسمیہ بیان کر رہے نے نال سوئے دینے اللہ سونے آن کتی دینہ آئی جان کے کہ یوسف ان نراماتیں واپس باپے دے کار اندر جائے گا اپنے ابو ملنواں سے کتی دینہ راماتیں جاوائیں گا مذہب جناب ایک دن گزریا دو دن تین دن ایک دن ایسا آیا ایک بندہ جناب اس طرح ڈاچیوں دے کولے اپنی ڈاچی دے سوارنا اس طرح جناب میرے میرے اے دروں تھردہ جا رہے ہیں چلدہ جا رہے آئے ہیں جب میں سے کھڑے سکھڑکی دے کونوں گزرے آئے ہیں اے اندھی جڑی ڈاچی ہے اے انہیں جب جناب بیکھے آئے ہیں نا اے اس طرح ایک سونی شکل والا ایک نورانی مکڑے والا ایک جوان باری دے اندر بیٹھا ہویا ہے ہاں ڈاچی جناب ایتر پورن لگ پہن دیئے ہیں اے جڑا ڈاچی دے سوٹے پہ ٹھنوالا اندہ مالک جڑائے ہیں اندیا مہارہ ایتر کھچ دائے ہیں اے ایتر ٹوڑ دیئے ہیں اے اس طرح اچانک ڈاچی نے جناب رسے ٹڑا کے وکہ بار کے رسہ ٹڑا کے دان کے میرے پیارے یوسف نے کھولا کے بے جان دیئے ہیں او کیوں نہ ڈاچی کیوں نہ اے ہیں اے تے پیاروں مکھڑے والے ہیں اے تے سونے چھیرے والاوں ہیں جندے غسندیاں تریفاں میرے کملی والے نے کھڑ چھڑیاں نے جندے غسندیاں تریفاں میرے سونے مصطفیٰں نے کھڑ چھڑیاں نے اے ٹاچی آ کے بے جان دیئے ہیں آ کے جناب سلام بلندیئے ہیں تے کیندی کیئے ہیں اے درسہ ٹوڑ کے دوڑی تے مندر کی بنیاں مولانا تھڑ پینے کے رسہ ٹوڑ مہار ٹوڑائیں اے موڑن والا اے موڑے رسہ ٹوڑ ٹوڑائیں اے ٹاچی اے موڑن والا اے موڑے دور پیتا اے سوار نی مانا تے خام دیاں اے سوٹے تے پچھے پوڑیاں سوٹا کریں اے پچیز زور لگا کے اے ہو طریقہ طالب تائیں مار کے بھی مطلب پاویں تے اگے بنیاں کییں اے چھے دوڑیاں سوٹا کر جیڑا اے نٹھی زور دگانے جتے حضرت بیٹھے آئے آگئی او سٹکانے پھر کو سبحان اللہ کو کیا گئے سبحان اللہ اللہ اثر تنا ڈالے ہیں دی منٹ گفتگو کر کے پانی منٹ توڑے تلا دیتا اللہ اکبر میں تاہیمون رلکیں دے تُس ہی بھی بک چلو آج خیرے لڑکیں مولوی صاحب دے کوئی کنٹا دا ریشٹ ماری لگی توجہ میرے وال کرو ڈاچی آگو کول آکے بے گئے خواہ وکھی جائے میرے نبی مکرے با حضرت یوسف بے خرم پہ ہران ہوئے ایک ہی آتے کہیں گی ڈاچی پتہ کی بولی مولو نہ بولے میں تیرے باپ یکوب دے وطن دی ڈاچیاں میرے نئی عزب نے جتوے نگل سنئے اکھیاں چوانسو ڈول پہ باپ دا بھی چھوڑا یاد آگیا حضرت یوسف باپ حضرت یوسف فرمان دینے اوٹا چی میں نو دستے سینا پھر میرے باپ دا حال کیئے ان دا حال کیئے ایک این لگی بڑا سونا جوانے بڑے سونے مکڑے والائیں مگر انتے منظرے کے سونا کا دے مبارک اس دا تے دردہ مار گوایا ہٹ بیایا جز باقی رہیا تے خون فرا کے سکایا تیری جدائی دے اندر تیرے اپو تا تے خون سک گیا سیدہ بھی کمزور ہو گیا حضرت یوسف فرمان دینے میرے باپ نو میری جدائی نہیں جین دین دی تے میں نو باپ دا بھی چھوڑا نہیں جین دین دا اللہ تے اگو منظر کے یہ جڑا مالک ڈاچی دین انہیں بے خیال ایڈی اے نے رسل پڑایا ننہیں تھلے ڈے کے پانچ گئی ہے یہ انہیں پچھے پڑیا بڑے غصے دے اندر نا اللہ اکبر ہاتھ دے اندر اس نے آسا پڑیا سوٹا مار دینے نا فرمانوں اتو اللہ فرمان دینے زمین نو حکم دیتا زمین اے نو لکمہ بنایا زمین پھڑی اے بندہ زمین دے اندر دنسل ناک دے ڈاچی میرے سونے یوسف کل بیٹھے اے زمین چے بھر کو ان ناک پہ آ جدو جان لبا تے آئی نا حلق تے آئی نکلن لگی کہ اندر میں انہوں معاف کر دیوں میری غلطی حضر یوسف فرمان دینے تو انہوں مارنا ہے اللہ تنہوں مار دائے انہوں تنہوں کچھ نہیں کہے گا زمین چھڑ دیں حضرت یوسف نے نہیں بات کی تھی علیہ السلام زمین نے چھڑیا انہیں پکی توبہ کی تھی تھی میرے سونے یوسف کل آکے گیا جدو آکے بیٹھا نا حضر یوسف علیہ السلام فرمان دینے بیلیا کی تو آئے ہیں کیڑے وطن تو آئے ہیں کہندہ حضرت جی مسافر دیاں یکھاں چوانسوں نکلن لگ پین دینے کہندہ ایڈے سونے مکڑے والا ایڈے سونے چیرے والا جو قید خانے دے اندرے حضرت یوسف فرمان دینے بیلیا کی تو آئے ہیں کہندہ جی میں کنانوں آیا کنان کےڑا نبی عقوب دا دیس میں یوں تھو دا وصلی کیا یوں تھو دے رین والا میرے پیارے یوسف علیہ السلام جدوے جدوے نگال سونے تیرون اللہ جو پین دینے اکھا جوہاں سوا دیا لڑیاں نکلنے لگ پین دینے اللہ ہوں اکبر کبیرہ حضرت یوسف فرمان دینے او بیلیا ایک گالت دسنا تیرے وطن کی نام دے اندر ایک روک خندہ سی تیرے وطن کی نام دے اندر اے ہی کیا میرے وطن فرمایا تیرے وطن کی نام دے اندر اے کر روک خندہ سی میں نو داستے سینا اندیاں ڈالیاں دا حال کیے اندیاں ڈالیاں کنیاں سلامت نے تے کنیاں فانی ہو گیا نے اے جناب جڑا بندائیں اس طرح رون لگ پندے کہندے میں نو سمجھا گئیے رو رو کے یا مصابر افقاصد صدقے رو رو کے یا مصابر صدقے ظاہر ہوں گیا حالا اور رکھ ہے یا قوب نبیدہ تیرا احمد برکت والا اور رکھ ہے یا قوب نبیدہ تیرا احمد برکت والا اس طرح فرماندائیں حضر یوسف فرماندے نے یہاں پھر کنے ڈالیں اے کہند ہے بارہ ڈال اجائے بھے سنو بارہ ڈال اجائے ایک ڈالیں اللہ اکبر بارہ سونیاں ڈالا بچوں ٹھوٹ گئی ایک ڈالیں اللہ اکبر میرا غنیارہ ڈالیاں سلامت اس دے برکت وزل الہی اسے ہی ڈالی مار مکایا جیڑی ٹوٹیا ہی جیڑی ڈالی ٹوٹی زی انہیں انہوں مار مکایا اے سیتا کمزور بیماریاں چھا گئی ہیں پریشانیاں آ گئی ہیں اکھاں دے ہنجو سوک گئی ہیں اکھاں خون دے آن سور ہو رہی ہیں یارہ ڈالیاں سلامت نہیں ایک ڈھوٹی جیڑی ٹوٹی ہے انہیں انہوں اللہ اکبر اچھا یار بیلیاں میں نو ایک گل دسنا یارہ ڈالیاں جیڑیاں میں بھارویں ڈالی کے انجھے ٹوٹی ہیں کیا لگیاں ساڑھے کا ناچتا جیویں آوازہ پیانے کہ جنگلاندے بیچ پگے ہڑا کھا لے آئے مگر میں صد کے جاؤں آئے صد جناب صدہ گر توں اللہ اکبر کبیرہ انسان والے توں وہ بارویں ڈالی نو پگے ہڑا نہیں کھاتا تیرے نال گھلا کر رہے آوازہ ایس طرح جناب باپ دا بھی چھوڑاتے نبی یوسف رو رہنے اکھا دے اندروں آنسو نکل رہنے پیارے یوسف کرما دینے بیلیاں جاز کی در آئیں کیاندہ حضرت جی میں صدہ گرہ شام دے ملک اندر جارے آگا اپنے کاروبار دے حوالے نانے اچھا کاروبار کی کرنے جی فلا کرنے بچت کنی کوان دیوں جی میں نو ایک ہزار دینار بچ جاندہ ایک پھیرے دا ایک پھیرے دا ہزار دینار بچ چلے میرے یوسف اس طرح جناب رہون لگ پیندے نے کیاندے نے تینوں نفع ہزار دینار دے بیلیاں آج میرے پچھے لگ جا آج اپنی تجارت واسطے نہ جا آج میرا پیغام لے کے کنان چلا جا دوہنا عجر میں تینوں پیسے دے دے آگا تینوں تینوں ڈبل تری پل اجر دے دے آنگا تینوں میں تجارت دے نہ فیلال انفادو دے دے آنگا آج میرا پیغام تو لے کے چلا جا اس طرح جناب کیا لگیا حضرت جی پیغام سناؤنا پیغام کی حضرت یوزہ پرماندے نے ایس طرح چلا جائیں جا کے کہہ دیں نہ کہ جناب ہے اوہ جیڑا رکھ جندی رکھ دیئے کٹ ڈالی ٹوٹیئے ان جا کے کہہ دیں رکھنو کہ ایک بندہ ملیا سی بڑا پریشان سی بڑا روندہ سی بڑا خچوان سبہاندہ دیں نالے بھی گال کر دیں جدو راتی سارے سو جاندے سن اور رکھ روٹھ کے تیریاں یادہ دے اندر آنسو بہامدہ سی اللہ باکتا جی ٹھیک ہے میری عجرت میرے سونے یوسف دے ہتھا دے اندر دو سونے دے کنگن کنے دو سونے دے کنگن نیم آپ فرمان دینے اینج جناب اپنے ہتھا دے اندروں اینج کنگن اتار دینے کہن دینے بیلی آلے نالکھا چوانسو نکل رہنے چلو ایسے پھانے پتہ لگ جائے گا میرے یبودہ کی حالیں میں دیوی چھوڑے نال رو رو کے ختم ہو گیا ایس طرح جناب دو کنگن تھی تینے اے صدا کر جڑائیں ایس طرح میرے بیر کنگن لے لندائیں حضرت یوسف پر مندیں ایک گالی یاد رکھیں اے نا شمجی اے کنگن ہزار دینار دینے دو پانچ دس ہزار دینے بلکہ میرے دو کنگن وی ہزار دینار دینے جا لے وی ہزار دینار اے دو کنگن آجی صاحب لوہاں کتھے گالبان لکھاں دی صاحب لوہاں اے وی ہزار دینار دے دو کنگنے تے میری گالی آدھے رکھیں جنو جا کے میرا سنیاں دےوے گا تینو میں بھی تی تینے یگو او بھی تینو ہنام دےوے گا اے چلدہ چلدہ پیغام لے کے ٹرکیا ایک دن شام جاں کے حضرت یقوب علیہ السلام دے دروازے دے پہنچے دروازے دی دستک دی تھی جی کون کر دے رہا اندروں نا پیارے یوسف علیہ السلام دی بہن نکلی حضرت زینب خطوہ رسی اللہ زینب نکلی بار جی کون میں اس طرح پیغام لے کے آیا کہ یقوب پیغمبر نمی علیہ السلام ایسے گال لے گھوڑے چھڑ دیو تو بڑا چنگا ہو جائے آپس دی گال لے گسا نہ کریں کیونکہ نبی پاک نے منع کی تا ہے مسٹر چاہے گھوڑے پھڑ دے گئے حضرت یقوب علیہ السلام دی ایک بیٹی نکلی جی جا کے پیغام دے آجے کہ ایک بندہ آیا ہے کس پیغام لے کے آیا ہے بڑی دوروں ایک بہن کہن دیئے میرا ابو اسٹم عبادت کر رہے ہے رات دا ٹیم ہی کوئی ٹیم اندھا ہے پیغام لے آن دا کوئی ویلہ وقت دیکھا کرو تو اسی اندھا کر رہا ہے جا کل تشریف لے ایک کہن دیئے ہیں کہن دا ہے نہیں میں بڑے دکھ ہی بندے دی فریاد لے کے آیا آپ پیغام میں ہونے ہی دینا چاہتے ہیں ہاں حضرت زینب اندھر گئی آپ حضرت یقوب علیہ السلام نماز ادا کر رہے ہیں جیدو فارغ آئے نا تے بیٹی کہن لگی اببا جی ہاں پتر کی گا لے ایک نا قاصد آیا تے پیغام دینا چاہتے ہیں تے حضرت زینب دا کی انداز ہے مولانا تڑھے فرما دینے سن زیکر سن کر زینب پاس نبی دے جا کر عرض گزاری سن کر زینب پاس نبی دے جا کر عرض گزاری ہوئے جتو نماز و فارغ مقبول غفاری یا حضرت کوئی درد مندادی یا حضرت کوئی درد مندادی قاصد خبر لے آیا سن کر غش پہ گیا یا حضرت کوئی دے یا حضرت کوئی دے اس طرح جناب پانی پھلایا گیا تُو کی نا نو کرنے نا مینوں نے مینوں کوئی نی تسلا مگر انہیں ایک گل کی تھی دن بھی تیرا تھی دو اٹھی آتے اندر روز دائیں انسو بہاندائیں انہوں چیل کوئی نہیں آندھا حضرت برماندے نے انہیں پیغام کی تھی تاریں فرمایا ایک گل انہیں بھی کی تھی جہ دو راتی سارے سو جاندے میں میں ان کے اقا جنیر بھانا رونا حضرت یعظم علی صلات والسلام تا پیغام دے رہے ہیں جناب ایک گل پر ماندے نے کوئی ہو رکل کہندہ جی انہیں آقے آقے دعا کریں آجیں جناب یعظم علی صلات والسلام پر ماندے میں جہاں میں دعا کرنا ما اللہ اس قیتین بھی روح لہا کر دے میں اللہ انہوں ہی پاک لاؤے اللہ تے انہوں ہی پاک لاؤے اے پیغام لین والیاں کال جنت اندر تم میں یقوب دے نال ہوئے گا تو ساتھ لے کے آئے دکھی بندے دے پریاد لے کے آئے جنت اندر تم میرے نال ہوئے گا اے سرا جناب جناب یقوب علی صلات والسلام نے دعا کر دی تھی مگر اُس تو بعد میرے اللہ نے وجہ منظوری نہیں سی اُس تو بعد نو سال میرے یوسف نو جیل ہور کٹنی پئی باپ دے بھی چھوڑے اندر نو سال تک جیل دے اندر زندگی پول گیا پیغام انہوں یاد پول گیا خبران حضرت یقوب نے بس گل کی تھی میں انہوں نے کہا دی طبیعت نہیں سہی میرے ابو دی دعا کر دے گا اندر اقوی دعا کر دی تھی اندر اقوی کر دی تھی مگر گلے وے کے کارلے جو کچھ کرنا ہے ہمارے کرنے سے کیا ہوگا ہوگا تو وہی جو منظورِ خدا ہوگا منظور میرے رب نو نہیں سی جدو میرے اللہ نو منظور ہونا سی ملاقات آتے او دو ہونی آسن دس سکتے سی نا میں یوسف ہاں پرے نا دخش دنے تک گلہ ہی کھول جانی آسن لیکن اتو کلمہ وجہ سی سونے آن آجے تیری نو سال جیل ہور کٹنی پوے گی اس تو بات نو رہائی ملے گی وزیر خزانہ بنے گا وزیر خوراک بنے گا پھر مصر دا بادشاہ بنے گا اس تو بات تیرے باپنا ملاقات آن گیا باپ دا بھی چھوڑا میرے بھائیوں ایک ایسا عظیم دردناک بیانے اگر سمجھ جائیے یقینی گلے باپ دینا فرمان آکھنا لگن والے انہوں جا کے سناو تاکہ انہوں دنہ دے اندر باپ دی محبت اور باپ دی علفت چاہت لگن بیٹھ جائے اللہ باپ دا تابعہ دار بنا دے اچھی آمین کو میرے سامین و حادرین و قرآن و سنت دے دلشن و اللہ دا قرآن الان فرمارے اگر تیرے ماں پہ زندانے قمت کرے اگر جب ہوتوں گے دے دعا کی تکر ربی رہنگمہ کمہ رب یعنی صغیرہ اللہ اکبر قبیرہ ایسرہ جراب میرے میرے بیکھیا کر دکھیا کر پیار کی تکر یتیمہ دے سر دیاتھ رکھے انگر جن دا باپ سنیاں دے اندر کوئی نہیں جنوں باپ دا بھی چھوڑا لگیا ہوئے باپ کی جدائی دا اثر جن دے دیلتے ہوئے ہیں ان دنال پہ ہار کر کے میک لیا کر اثر جناب تیرے پنجاب دے اندر نہیں اثرہ جناب ایک جام پر دے ہی لکے دے اندر ایک جناب ایک بچے دا باپ خوت ہو گیا بڑی دردے دلوالی گل لے باپ خوت ہویا اثرہ جناب بچے دی عمر جڑیے تیرہ باٹھ سال دیے دس سال دی عمر لالو اٹھہ دس سالہ دا نکاجیا مصوم بچائے امی کین لگی پترہ سکون چڑھ دے تیریاں پہنا پنج پہنا پوئے دے بیٹھیانے جاں مذہوری کرنا اینا دا بھی فرز دا کرنا ہے اثرہ جناب میں کھا کے اٹریکٹر ٹرالی دی دکان تے برک شاپ دے کام لگ گیا اثرہ جناب کوئی بھی گنب کوئی لگیا مصابر کون گزرے آئے انہیں بھی کہا کہ ہی ہے اے استاد مالک کین لگیا جاں بچیا کھکان کھنچائے لہ کے نال چرکدہ پہ آئے نال گالا کردہ پہ آئے اثرہ جناب ہاتھ بھی کالے پچے دے آئے تیل کے بھی چھوٹا چودائی دیاں لگیاں نے باپ تا بھی چھوڑا تیل تے لگیاں ہویا ہے نا اے بچا رویں جا رہے آئے اے بچا روندہ پہ آئے نا اے کہتا ہے گالے میں ہاں پہ آکندے زندہ کوئی نہیں اچھے سواجہ تو نہینوے نا دیاں چھڑکا لینیاں پہ رہیانے اچھ میرے ہاتھ کالے تانے اے نا دیاں چھڑکا لینیاں پہ رہیانے میں نوتے باپ تا بھی چھوڑا زدائی جا رہے آئے مگر میرے بیر دوے پھینہ تیرا دس بارہ سال دا بچا اے سی کمرے دے اندر آرام دے لان سوے ایک یتیم بچہ جنہوں باپ بھی چھوڑا دے گیا باپ بھدائی دے گیا اے سترا جناب موٹر سے غلطی لکان دے اوبر ہتھ وکالے اے سترا جناب رو رہے نے اے سترا چلا رہے نے انا یتیمانا پہ آردے گھر کے ویگنا جنہوں باپ تا درد لگیا ہوئے ہیں انا دل محبتیں گھر کے ویگنا اللہ اکبر کمیرہ اے تھے دو انا دے سیرتے ہاتھ رکھیں گا جنہیں تیرے ہاتھ پہ دھلے والا کے میرا اللہ تیرے انہیں گناہ معاف کر کے تینے کی آتا کر دے گا میرے سامینوں حاضرینوں اللہ دا قرآن بولے یا رب رحم بھما کمارب یعنی صغیرہ دعا کرو اللہ پاک باپ دی تابہ ہزاری کرنے دی توفیق عطا فرمائے باپ دی منال محبت کرنے دی اللہ توفیق عطا فرمائے بڑے بڑے نافرمان ایسے اے تھوپڑ کے کرو کھچ کے کڈن والے کہنے دینے سارا دن تو سوچدہ نہیں تیرے باپ نے تو کوئی چیز نہیں سین انگل نال پکڑ کے تینے چلنا سکھایا تینے کندیاں تے چک کے رنجے دیاں بزاراں اندر گمائیا شہرہ کروائیاں پیار کیتا شفت کیتی آج تو اپنے پیران تے کھڑا ہوگے اس باپنوں ہی گالیاں کڑ رہے ہیں اس باپنوں ہی تکھیں مار رہے ہیں یاد رکھی جدو ٹور گیا جدو یہ بھی چھوڑے دیں تیر تیرے دل تے لگے پتہ ہو دو لگے گا باپ چیز کی تم عمولی سمجھے ہیں یہ تھے جناب کوئی موٹر شیکل لے لیں کوئی گڑی لے لیں پتہ ہے پیچھے کی لکھوا دیں گے ہاں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے ماں کے قدموں تلے جنت ہے تیاریاں اب بے نے کی تھی مینتہ اب بے نے کی تھی بٹھا لبے نے چاہے پیسے جوڑ جوڑ کے خون پسینہ ساڑ کے پیسے انہیں کمائے انہیں تینوں ستر ہزار دی موٹر شیکل لے کے دی تھی تو پیچھے دو لکھایا ماں دے ہیں پیران تلے جنت ہے انصاف کا دے اب بولو یہ خواب ہے ام منیاں ماں دے پیران تلے جنت ہے انجل لکھایا کرو نا ماں باپ کی دعا جنت کی ہوا انجل لکھایا کرو ماں دے ہیں پیران تلے جنت مان میں آؤں پیران تلے جنت ہے تو پہو بھی توپ کوئی نہیں پہو بھی توپ کوئی نہیں چھاند آئی روکھے جو ماں دے ہیں پیراں تلے تیری جنت ہے تو تیری ماں دے جنت اندے خامت دے پیرا بیوی خامت دی تابعاداری کرے گی نا تیری امی تو پھر ہی اندے جنت ہے تو باپنوں معمولی سمجھ لیا ہے اندے پیران تلے جنت ہے تو باپ جنت ابو ہے ایسے مسجد ابو آبان دلو اے کوئی بار تو پھر ساردہ رہے ہیں بوہ نہ کھولے اندر لنگ گئے گا نہیں لنگ سکتا جدو بیوی تابعہ داری خامت دی کرے گی وہ دو جنبی حق دار بن جائے دعا کو اللہ کراندہ محول اسلامی بنا دے اچھی آمین کہو منظر کی بند ہے کہ مکھ موڑ لے دے بینہ آتے پراب باپ جدو ماں ٹور جان دینے کوئی خبر نہیں ہوں لیندہ گھریں آ باپ جدو ٹور جان دینے باپ ساڑا شاہ میں بھیلے جدو گھریں دا سی مو متھا جم کے تے سینے نال لوندہ سینے او تابل جان دے گھرے والے باپ جدو او تابل جان دینے باپ جان دینے باپ جان دینے مو متھا جان دینے باپ جان دینے باپ جان دینے او تابل جان دینے مو متھا جان دینے چکی کھیت پھر پچھو دیو گاں تے بلے بلے جیوان دیاں نو تے کوٹ پانی دانا پچھیا جیوان دیاں ماں پہ اندی کیتی خدمت نا پچھو دے گا چڑھا اندہ کی فیدہ جیوان دیاں نو تے پچھا نا مگر پھر بلے بلے واسطی نا سارا کھیپ کھن تے ڈراما نا نا کوئی فیدہ نہیں ہے نا دا اگر فیدہ ہے تے جیوان دیاں دی خدمت کریں گا اسی کہنے ہیں مولوی جی دس رپیے لاؤ مسجد دینا دے تے دعا کرو اللہ میں انہوں سید دے دے گی تے قریب پہ انہوں لیتر مار کے آیا ہے مولوی نوان دا دس لیال ہے ایتو ایتے سو ہزار دا دے کے دعا کرانا ہے پہ انہوں دی جتی پالش کریا کر ماں دی جتی صاحب کریا کر پیر اٹھیا کر پیار کیتا کر تیریا دعا آ پہ ہی ہو جانے گی کسے ٹٹے دل والے انہوں دلا سا دے جنہوں باپ بھی جدائی باپ دا بھی چھوڑا جنہیں دلتے یتیم چوٹا لگیاں ہوں انہوں دے سیرتے ہاتھ رکھ غریبنا پیار کر تیریا دعا آ پہ ہی ہو جان گی یار زندہ صحبت باقی پہن الفاظ تکتفا کرنا خدم کرنا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين